نمسکار پرنام اور آپ تمام لوگوں کا بھادرہ لائیو میں سواگت ہے ہمارے بچے اکثر ویدیش جاتے ہیں حالانکہ بھارت میں ایک طریقے سے روزگار کی کمی ہے تو اس کے لیے ویدیش جانا آج کے لوجود سمجھتے ہیں ایسے میں کشی بھی باہر کے دیش میں جانے کے لیے جیسے اگر آسٹریلیا امریکا یا کوئی بھی رسیہ کوئی بھی دیش ہے تو اس دیش کے اندر کئی ایسے کورسز ہوتے ہیں جو کی وجہ کے لیے مکھے روپ سے بہت زیادہ عوشق ہوتے ہیں پہلے وہ کورس کرنے کے لیے ہمارے بچے سو سو کلومیٹر دور جائے کرتے تھے کینٹو آج ہمارے بھادرہ کے اندر پہلی بار یہ سرویس شروع ہوئی ہے ہمارے ساتھ دیش سکائی لائن گیٹ ویز کے ایک طریقے سے اونر ہے آسیز جی اس وقت موجود ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے کیا کورس ان کے پاس کورسز ہے اور سو ستکتہ میں ایک شاندار سیٹ اپ اور ایک شاندار سویدہ بھادرہ کیلئے شروع ہوئی ہے آج ہمارے بھادرہ میں کس طریقے کی آپ نے سویدہ شروع کی ہے کیا کیا آپ کروائیں گے سرم یا آئی لیٹس پی ٹی سپوکن اور ہر پرکار کے ویزہ کی سویدہ دے رہے ہیں جیسے کی گارنٹیڈ بیچ بھی ہے اور سٹیڈی ویزہ بھی ہے ٹوریسٹ ویزہ بھی ہے یہی ہے ہمارا سر ایک طریقے سے اگر کسی بھی دیش میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے کورسز ہوتے ہیں مطلب جن کی آؤ سکتا پڑتی ہے اور وہ ہمارے آس پاس کسی تر میں بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ کون کون سے کورس ہے اور ان کے لیے آپ کے پاس کیسی سویدہ ہیں ہمارے پاس ہر پرکار کے سٹاف کی سویدہ ہے آپ گارنٹیڈ بیچ لے سکتے ہو یہاں اور تین دن کا ڈیمو بیچ بھی ہے تین دن کا ڈیمو بیچ ہاں جی ڈیمو پیلاس تو آپ اگر آئی لیٹس پی ٹی یا سپوکن یعنی انگلز سپوکن یا کیسی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس شاندار ایک کمپیوٹر لیب ہے جس کے اندر آپ کو کورس کروائے جائیں گے آزونک سویدہیں ہیں اور سویدہیں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا دوں گارنٹیڈ بیچ ہے یعنی وشیس روپ سے گارنٹی ہوگی کہ آپ جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ پورن روپ سے سفل ہوگا تین دن آپ نہیں سولا کہ یہاں پر ڈیمو لے سکتے ہیں اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے سر آپ کیا پرازمکتہ مانتے ہیں بھادنا کے لیے یہاں کے بچوں کے لیے ملوک کیا سوچ کر یہ سب آپ نے کیا بس سر یہی دیکھا تھا کہ اس سائیڈ کے بچوں کا کچھ زیادہ ہی روزان تھا تو یہاں سینٹر کرنے کا سوچا اور زیادہ سے زیادہ یہی رہے گی کہ ہر پرکار کی فیسلیٹی دی جائی تو حالانکہ ٹھیک ہے کورس کر لیتے ہیں کورس کرنے کے بعد کیا آپ کوئی ویزا اتیادی بھی لگوانے میں بچوں کے سائتہ کریں گے کسی جوب اتیادی میں کسی مطلب اس طریقے کی کوئی شوید آپ کے پاس ہے جی سر بلکل آفٹر ویزا ہی فیس ہوگی جی سر تو بچے یہ کورس کرنے کے بعد اس کی فیس جب وہ ویزا لگوائیں گے تب ہی آپ کو مطلب دے سکتے ہیں جی سر ویزا کے بعد میں ہی فیس ہوگی تو سر اگر بات کریں تو ہمارے چہتر کے بچے موشلی باہر کے دیسوں میں جاتے ہیں وہاں اترکے سے کام کی کافی تلاس بچوں کو رہتی ہے تو کوئی اس طریقے کی بھی شوید ہے کہ بچوں کو کام بھی دلائے جائے ہے سر بلکل ہے ورک ویزا بھی اپنے پاس ایوی لیبل ہے اور کوئی بچہ آپ پڑ کے جائے تو اس کے پاس سٹیڈی ویزا بھی ایوی لیبل ہوگا سٹیڈی ویزا بھی اپنے پاس ہے تو اب ویدیس جانا ایک دم آسان ہوا ویدیس جانے کے لیے جن کورسوں کو کرنے کی آف سکتہ پڑتی تھی اب وہ کورس بہدرہ میں ہوں گے آپ کو سو کلومیٹر دور چندی گرڈ یا ہیسار یا شرسہ جانے کی کہتے ہی آف سکتا نہیں ہے سر کیا ایڈرس ہے اگر کوئی بیکٹی آپ سے بات کرنا چاہے کیا آپ کے موبائل نمبر ہے اور کہاں آئے سر وہ بیکٹی اگر کوئی کورس کرنا چاہتا ہے سر اپنا ساوا بسٹینڈ کے پاس ہے راج پلازہ جو ہے یہی اپنا ایڈرس ہے ساوا بسٹینڈ کے پاس جو راج پلازہ جو ایک مول ہے اس کے اندرین کا آفیس ہے یہ نمبر میں نے سکرین پرنٹ کے دے دیئے ہیں آپ فون کر کے جانکر ہی پرابت کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ سویدہ اٹھائیں بھادرہ میں اگر ایسی کچھ شروع ہوئے تو ہم بھی ہمارے بچوں کے لئے کچھ کریں بچوں کو ڈیمو کلاسز میں بھیجیں اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی اس میں روچی نہ ہو اور بہت سارے بچے ہیں جن کی روچی ہو سکتی ہے تو آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بچوں کو بند کر دیں